ادھر کسان اکثر اولہ بے موسم بارش جمین کے ویواد سے پریشان رہتے ہیں مدھی پردیش میں ڈاکٹر موہن یادو کی سرکار نے زمین سے جڑے ویواد راجس و نیائلے میں سمیہ سیما پر لمبت پرکرنوں کے نراکرن اس کے ساتھ ہی خرس نقشے کے لیے جنوری میں پہلا راجس و مہا ابھیان چلایا تھا اب اس ابھیان کا دوسرا چرن شروع ہو گیا ہے پہلے ابھیان میں چھپن دنوں میں تیس لاکھ راجس و کے ماملوں کو نپٹانے کا دعویٰ کیا گیا لیکن اسی بیچ اپنے کھید کے سیمانکن اور بٹان کے کام کو لے کر پٹواری اور راجس و آدھیکاریوں کے برسٹا چار سے وہ اتنے پریشان ہیں کہ رشوت والے ایفیڈیوٹ بنوانے شروع کر دیئے ہیں دیکھیں ہماری ایک سکروسیب رپورٹ ایفیڈیوٹ دیا میں نے کھران سنگھ ورما جی کو پٹواری کی مانگ تھی کم سے کم پانچ سے چھ لاکھ روپے مجھے دیے جائیں مدیپردیش کے کئی کسان اندنوں اپنے ہاتھوں میں رشوت کے ایفیڈیوٹ لیے گھوم رہے ہیں اور ایفیڈیوٹ اس بات کو لے کر ہے کہ جو آرہی ہیں جو پٹواری ہیں جو ان کے راجس پر جوڑے ہوئے سیمانکن اور بٹوارے کے ماملے دیکھتے ہیں وہ ان سے رشوت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کچھ نے رشوت دے دی ہے جو نہیں دے پا رہے ہیں ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں آج جانیں گے انہی کسانوں سے رشوت کے ایفیڈیوٹ کے حقیقت 82 سال کے عجب سنگھ پٹواری کے گجب کارنا میں راجس منتری کو بتانا چاہتے ہیں آروپ ہے کہ پٹواری نے کھیت کی نفتی کرنے کی جگہ نالے کو ہی زمین میں شامل کر لیا سیمانکن کے لیے 35,000 روپے مانگے 25,000 انہوں نے دے بھی دیے لیکن کام نہیں ہوا اب باقائدہ ایفیڈیوٹ بنا کر یہ کہانی منتری جی کو بھیج دیا ہے کم او بیش ایسی ہی کہانی مترہ پرسات کی بھی ہے جن سے 50,000 کے رشوت پٹواری مانگ رہا ہے میری جمین گلت نہ پی میرا 64 بٹا ایک اور 64 بٹا دو میری 69 جمین گایب کر رہا پٹواری سکایب کرنے جا رہا منتری جی کا نا پیسا 28,000 روپے مانگ سے چاہیے آپ نا پٹواری دوارہ بہت پار پریسان کرنے کے بعد میں 50,000 کی ڈیوانڈ رکھی گئی ہے وہ 25,000 لے گئے اس کے بعد لوگ سبح چناؤ آ گئے اس کے بعد اب وہ یہ کہہ رہا ہے 25,000 روڑ دو پھر آپ کی نفتی ہو مدر پردیش کی رازحانی بھوپال کے دیوال کھیڑی گاؤں کے گبر سنگھ کی زمین ہائیوے سے لگی ہے بٹوارے کے بعد گبر سنگھ نے پٹواری سے گوہار لگائی آروپے کی پٹواری نے 1,500,000 روپے کی رشوت کی مانگ کی گبر سنگھ نے پٹواری کو رشوت کی رقم نہیں دی تو زمین کا حصہ دوسرے کے نام پر درج ہو گیا مہربان سنگھ نے راجسو کا ریکارڈ درست کرنے کے لئے آویدن کیا آدیش بھی جاری ہو گیا لیکن تعمیل کے لئے پٹواری 5,000,000 روپے مانگ رہا ہے ایسے آروپ انہوں نے لگائے ہیں سب نے اس کے لئے باقاعدہ شپت پتر تیار کر رکھا ہے آدیش کے انسار ہماری زمین جو ہے سترہ ڈیسیمل بڑھنی تھی اور زمین بڑھنی ہے مطلب کئی نہ کئی انکم کا سوڑس ہے تو پٹواری کی مانگ تھی کم سے کم پانچ سے چھلاک روپے مجھے دیے جائیں تب میں سادیش کا عمل کروں گا پٹواری جب میری بات نہیں سنا تو مجھے مجبورن ہمارے جو راجسو منتری ہیں کرن سنگھ ورما جی ان کو مجھے ایفیڈیویٹ دے کر یہ شکایت اس کی کرنی پڑی سرکار سے سوال پوچھا تو کہا بھرشتاچار ہر جگہ ہے اور تھوڑا کریدہ تو بتایا گیا ہر جگہ راکشہ سے وپکش تنز کرتے کرتے آدھیاتمک ہو گیا کم سے کم راجسو منتری نے ایک بات بہت اچھی کہی جیسے ہم آدھیاتمک لوگ کہتے ہیں نا کہ ایشور کن کن میں ہے ہر جگہ ہے سرب بیاپی ہے سرب بیاپک ہے سیا رام میں سب جگہ جانی کر رہو پرنام جور جگہ پانی سارے جگت میں سیا رام ہے ویسے ہی راجسو منتری کہہ رہے کہ بھرشتاچار کن کن میں ہے بھرشتاچار ہر جگہ ہے امید ہے راجسو بھیان کے دوسرے چرن میں نے حلف ناموں کا بھی دھیان رکھا جائے گا آخر راجسو بھاگ سے کام سب کا پڑتا ہے چاہے کسی کے پاس سوور پھٹ زمین ہو یا ہزار اکڑ یہ تھی مدیبردیش کے راجسو بھیان کی حقیقت اور سنا آپ نے کسان کس طریقے سے رشوت کے افیڈیوٹ لے کر گھوم رہے ہیں ان سب کے بیٹ میں سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ مدیبردیش کے راجسو منطری بھی مانتے ہیں کہ بھرشتاچار کہاں نہیں ہے اور بھرشتاچار ہر ویبھاگ میں بھیاپت ہے ایسے بھرشتاچار پر کاروائی کب ہوگی یہی سب سے بڑا سوال ہے ہم بھی یہی پوچھ رہے ہیں اور کسان بھی یہی جاننا چاہتے ہیں کنالوی شیخ سنگھ کے ساتھ رجی شرما اینڈی ٹی وی